بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کرنے جا رہا ہوں ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے مختلف آئینوں سے ہے پاکستان کو تقریبا ہمارے جو ستر بہتر سالہ تاریخ ہیں اس کے دوران پاکستان میں تین آئین بنائے گئے ان میں پہلا آئین 1956 میں بنایا گیا پاکستان کی آزادی کے نو سال بعد پھر دو سال بعد ہی اس آئین کو موطل کر کے ملک میں پہلا مارشلال لگا دیا گیا اور پھر اس کے بعد 1962 میں ایک نیا آئین متعارف کرایا گیا جنرل یوپان کے دور حکومت میں اور پھر تیسرا آئین 1973 میں جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا پاکستان سے بنگلہ دیش کے نام پر اور یہ جو آج کا پاکستان ہے جو اس کے ہم آدھا پاکستان کہتے ہیں تب یہ رہ گیا تو اس کی لئے پھر ایک نیا آئین بنائے گیا اس کو 1973 کا آئین کہتے ہیں تو اس طرح 56, 62 اور 73 ہم نے اپنے تاریخ کے افتدائی افتدائی 24, 25 سالوں میں یا 26 سالوں میں تین آئینوں کا تجربہ کیا 1973 سے لے کے اب تک ہم اسی 1973 کے آئین کے تحت ہمارے ملک کا نظام چل رہا ہے گوکیس میں بہت سے ترامیم کی گئی ہیں لیکن اس کا جو بنیاد ہے یا اس کا جو ایک بنیادی شکل ہے وہ وہی ہے جو 1973 میں منظور کی گئی تھی ان آئینوں پر بات کرنے سے پہلے ان تینوں پر میں باری باری بات کروں گا ان کے مختلف پوائنٹس پر ان کی جو خصوصیات ہیں ان میں جو خامیہ تھی اور جس بیک گراؤنڈ کے تحت ہمیں ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرا آئین بنانا پڑا اس پر ہم باری باری بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور ٹاپک ہے جو چوٹا سا ہے لیکن اس کی اہمیت ان تینوں کے لئے بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے اور اس ٹاپک پر بات کیے بغیر اگر ہم ہم ڈائینوں پر بات کریں گے تو شاید پھر ہمارے لئے اس بات کو سمجھنا توڑا مشکل ہوگا اس لئے جب بھی ہم پاکستان میں آئین سازی کی بات کرتے ہیں قانون بنانے کی کرسٹیٹوشن بنانے کی بات کرتے ہیں یا اس حوالے سے جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے جب بھی ہم اس پر بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک ہے اس کی طرف جانا پڑتا ہے اور اس کی طرف جائے بغیر ہم ان تین ٹاپک پر ہم ان تین آئینوں پر بات نہیں کر سکتے یا بات کرنا ہمارے لئے مشکل ہوگا جی ہاں وہ ٹاپک ہے قرارداد مقاصد ہماری تاریخ میں دو قرارداد بڑی اہمیت کی حامل رہی ہیں ایک کو ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں جس کو قرارداد لاہور بھی کہتے ہیں یہ نائنٹین فورٹی میں لاہور منٹو پارک میں تائیس مارچ کو پیش کی گئی تھی یہ وہ قرارداد تھی جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا اس مطالبے اور اس قرارداد کی بنیاد پہ پاکستان مومنٹ چلائی گئی قائد اعظم حمد علی جنہ کی قیادت میں اور سات سال کی مختصر سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان معرضی وجود میں آیا یہ ایک قرارداد ہوئی جس کی نتیجے میں پاکستان بنا پاکستان بننے کے بعد ہمیں ایک اور قرارداد کی ضرورت پیش آئی اور اس قرارداد کو ہماری آئین سازی کی تاریخ میں قرارداد مقاصد کہتے ہیں قرارداد مقاصد جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ قرارداد جس میں ہم نے اس پاکستان کے بنانے کے مقاصد کا تعیون کیا ہے اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ پاکستان کس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے اور پاکستان جب اب بن گیا ہے تو پاکستان میں کس طرح کا قانون ہوگا پاکستان میں کس طرح کا آئین ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ قرارداد مقاصد جب پاس ہو رہا تھا جب اس کی منظوری اسمبلی سے لی جا رہی تھی تو اس وقت تک پاکستان نے اپنا آئین نہیں بنایا تھا بلکہ 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا اس میں کچھ ترامیم کر کے عارضی طور پر اس کی جو اس وقت کی لیجسلیچو اسمبلی تھی اس سے اس کی منظوری لی گئی تھی اور عارضی بنیادوں پر اسی قانون کو جہاں جہاں ہندوستان کا یا انگریزوں کا ذکر تھا اس کو حضف کر کے اس کو چینج کر کے اس کو پاکستان اور پاکستان کے لفظ کے ساتھ یا پاکستان کی حکومت کے الفاظ کے ساتھ اس کو چینج کر کے اس کو جاری رکھا گیا تھا لیکن ابھی چونکہ آئین تو بننا تھا اس کے لئے کام شروع ہو چکا تھا آئین جو ہماری جو پہلی اسمبلی تھی اس میں اس پر بحث شروع ہو چکی تھی اور سیاسی جماعتیں بھی اس کے حوالے سے مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کے لئے ایک آئین بنانا چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھ ہی ازاد ہونے والے ہندوستان میں آئین پر کام شروع ہو چکا تھا اور نائنٹین ففٹی ٹو میں آکے انہوں نے اپنا آئین بنا لیا تھا اور وہ آئین آج تک ہندوستان میں نافذ ہے جس کو پچھلے بہتر سالوں میں نہ کبھی موطل کیا گیا ہے نہ کبھی اسے منسوخ کیا گیا ہے اور نہ ہی کبھی ان پچھلے ستر بہتر سالوں میں کبھی وہاں پر کوئی فوجی مارشلہ لگا ہے آئین کو ختم کر کے یا موطل کر کے کبھی بھی وہاں پر فوج نے حکومت میں اور سیاست میں برائرہ مداخلت نہیں کی اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک آئین بنا نائنٹین ففٹی ٹو میں اس کے بعد اس میں ترامیم ہوتی رہی ہیں ان کے آئین میں لیکن انہوں نے کوئی دوسرا یا تیسرا آئین بنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ ان کے ہاں جمہوری روئیے ذرا مضبوط تھے وہاں پر آل انڈیا نیشنل کانگرس جیسی مضبوط سیاسی جماعت موجود تھی اس کی سیاسی قیادت گاندی جی اور نہرو اور پٹھیل اور ابوالکلام آزاد وغیرہ تو ان کو سیاسی لوگ تھے جمہوری لوگ تھے تو وہاں جمہوریت کو زیادہ پنپنے کا اور جمہوری روئیوں کو زیادہ مستحقم ہونے کا موقع ملا جس کی نتیجے میں آئین کو نہیں چھیڑا گیا اور ان کا آئین آج بھی وہی ہے جو انیس سو باون میں بنایا گیا تھا اور اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہمارے ہاں چونکہ بس تجربات ہم بہت کرنے میں ماہر ہیں اور ہمارے ہاں تجربات بہت کیے جاتے ہیں اس لئے آئین جیسی بنیادی ڈکومنٹ جو کسی بھی ملک کے لئے اگر میں ذرا کل کر بات کروں تو قرآن اور حدیث کے بعد اگر کسی اسلامی ملک کیلئے اسلامی ملکت کی بات کر رہا ہوں ورنہ جو غیر اسلامی مالک ہیں اس میں تو دینی معاملات قرآن اور سنت تو ان کا ایشو نہیں ہے وہاں تو سب سے اولین جو اہمیت ہے اور ترجیح ہے وہ کسی ملک کے آئین کو دی جاتی ہے اور ملک کے جو ادارے ہیں پارلیمنٹ ہے حکومت ہے عزلیہ ہے مکننہ ہے فوج ہے یا جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں وہ آئین کے تابع رہتے ہوئے آئین کو ایک مقدس ڈاکومنٹ سمجھتی ہوئے اس کو فالو کرتے ہیں ہمارے ہاں قرآن اور سنت کے بعد چونکہ ہمارے ہاں قرآن ایک بنیادی ماخذ ہے دین کا اسلام کا اور سنت دوسرا ماخذ ہے اسلام کا تو چونکہ بحیثی مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے یہ دو بنیادی ماخذ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اپنی عملی زندگی میں اور اس کے بعد پھر جو تیسرا ماخذ ہے زندگی گزارنے کا ملک کے نظام کو چلانے کا وہ آئین ہے اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی آئین بنائے گئے ہیں وہ تمام کے تمام تقریبا تقریبا اس میں قرآن اور سنت کی بالدستی اور قرآن اور سنت سے متعلق جو قوانین ہیں ان کا خیال بھی رکھا گیا ہے اور ان کا احترام بھی کیا گیا ہے تو بہرحال ہم آتے ہیں قرآند مقاصد کی طرف کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور یہ قرآند مقاصد کب منظور کی گئی یہ قرآند مقاصد تیرہ مارچ نائنٹین فورٹی نائن کو پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان نے منظور کروائی تھی اس وقت کی جو دستور سعاد اسمبلی تھی اس سے اس کی منظوری لی گئی تھی اور اس قرآندات کو بنانے میں اور اس کو ایک شیب دینے میں ان نقاط کو مدون کرنے میں ان کو تحریر ملانے میں مولانا شبیر احمد دثمانی علامہ شبیر دثمانی جو قائد عظم کے ساتھ تھے تحریر کی پاکستان میں اور جنہوں نے پاکستان بنانے میں علماء کی قیادت کی اور اس کو ایک اسلامی رنگ دینے میں اپنا کردار ادا کیا انہوں نے اس قرآندات کو بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا البتہ اس کی منظوری دستور سعاد اسمبلی سے لی گئی تھی اس میں بنیادی طور پر قرآند مقاصد میں یہ بتایا گیا ہے کہ آگے جا کے جو آئین بنے گا اور جو دستور سعاد اسمبلی اس کی منظوری دے گی پاکستان کے پہلے آئین کی تو اس کے بنیادی اصول کیا ہوں گے اور اس کے خد و خیال کیا ہوں گے اس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے قرآند مقاصد کے جو اہم پوائنٹس ہیں یا جو چیزیں چیزیں نکات ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اقتدار کا جو مالک ہوگا جو اصل اختیار جس کا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی پاکستان کے منتخب نمائندوں کے پاس جو اختیارات ہیں یا ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک مقدس امانت ہے وہ ان اختیارات کو ایک مقدس امانت کے طور پر استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ امانت دی ہے کہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر رہ کر پاکستان کے لوگوں کی خدمت کریں پاکستان میں قانون سازی کریں پاکستان کے لئے مختلف قوانین وضع کریں لیکن وہ یہ سارا کام امانت سمجھ کر سر انجام دیں گے اور یہ امانت ان کو کسی اور نے نہیں بلکہ خالقی کائنات اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سونپی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نائب بن کر یہ فریضے سر انجام دیں گے کراداد مقاصد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک وفاقی مملکت ہوگی اور اس کی بنیادی اسلامی اصولوں انصاف پر آباداری اور مساوات پر استوار ہوں گی مطلب اس میں تے کر لیا گیا کہ پاکستان کا جو آئین بنے گا وہ وفاقی نویت کا ہوگا یہ وہی وفاقی نویت ہے یہ وہی وفاقیت کی بات ہے جو قائد اعظم کہا کرتے تھے جو قائد اعظم نے کانگریز سے منوائی جو قائد اعظم نے انگریزوں سے منوائی جس کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی وجود کو منوائی اسی طرح قرارداد مقاصد میں بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان ایکی وفاقی مملکت ہوگی وفاقی مملکت کی میں تشریح کسی پچھلے ٹاپیک میں کر آیا ہوں لیکن اتنا آپ کو بتاتا چلوں یہ وفاقی مملکت سے مراد وہ مملکت ہوتی ہے جس میں دو طرح کی حکومتیں ہوں two tiers of government ایک صوبائی حکومتیں اور ایک مرکزی یا وفاقی حکومت جس ملک میں دو طرح کی حکومتیں ہوں اور صوبوں میں بھی ہوں اور وفاق میں بھی ہوں اس کو وفاقی مملکت کہتے ہیں تو اس میں تیک کیا گیا ہے کہ پاکستان میں صوبائی حکومتیں بھی ہوں گی اور وفاقی حکومت بھی ہوگی جس کو اور حال پاکستان کو ایک وفاقی مملکت ڈیکلیئر کیا گیا ہے قرارداد مقاصد میں یہ بھی کہا گیا کہ عدلیہ آزاد رہے گی پاکستان میں دیکھیں جب بھی کسی ملک میں عدلیہ اگر آزاد نہیں ہوگی تو وہ ملک نہ ترقی کر سکتا ہے نہ وہاں کے لوگوں کو زندگی کی بنیادی حقوق مل سکتے ہیں یہاں شاید یہ ٹرافیک تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن بتائے بغیر یہ بات عدوری رہ جائے گی کہ جب بھی کسی مملکت میں عدلیہ آزاد نہ ہو تو وہ مملکت اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پاتی اس کی میں دو مثال ایک اسلام سے اور ایک غیر اسلامی ممالک سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ خلیفہ تھے تو ایک یہودی نے ان پہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس جو ذرہ ہے لوہے کا جو لباس ہے لوہے کا جو جیکٹ ہوتا ہے جو تلواروں اور نیزوں سے بچنے کیلئے اس دور میں پہنا جاتا تھا اس نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس جو ذرہ ہے یہ میری ہے اور انہوں نے مجھ سے لی ہے یہ خلیفہ ہے یہ طاقتور ہے اور اس نے مجھ سے زبردستی لی ہے اور یہ میراہ دعویٰ کر دی انہوں نے اور اس نے عدالت میں کیس دائر کر دیا عدالت نے حضرت علی کو طلب کر لیا خلیفہ چہارم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کے باوجود ایک جلیل قدر صحابی ہونے کے باوجود آپ کو طلب کیا گیا اور آپ خلیفہ وقت ہیں اور آپ نے کوئی پسو پیش نہیں کیا آپ فوراً عدالت میں پیش ہو گئے عدالت نے جج نے سازی نے ان سے سوال کیا کہ یہ ذرہ آپ کی ہے اس نے کہا یہ میری ہے اس نے کہا اگر یہ آپ کی ہے اس پہ یہ یہودی نے دعویٰ کیا ہے اگر یہ آپ کی ہے تو اس کے بدلے میں آپ کوئی گواہ یا ثبوت پیش کریں کہ یہ آپ کی ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت حسن تے غالباً حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کو پیش کیا انہوں نے گواہی دیا عدالت میں کہ ہاں یہ میرے والد صاحب کی حضرت علی کی ہے لیکن جج نے ان کی اس اس کلیم کو یا اس دعوے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اسلام میں کوئی بیٹا اپنے باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا جج کو اچھی طرح معلوم تھا کہ نہ خلیفہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو ان سے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ عدالت میں یا اپنی پریویٹ زندگی میں کبھی جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے کبھی مزاق میں بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے جج کو اچھی طرح معلوم تھا لیکن ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گواہ کی ضرورت تھی اور ثبوت کی ضرورت تھی لیکن شریعت میں چونکہ بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا اس لئے جج نے ان کی گواہی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کوئی دوسرا گواہ پیش اس نے کہا میرے پاس کوئی اور گواہ تو نہیں ہے انہی کو پتا تھا یہی گواہ ہے کہ یہ میری ہے میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے باقی عدالت کا فیصلہ ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے گی میں اسے تسلیم کرلوں گا تو جج نے دیکھا کہ ان کے پاس دوسرا ثبوت بھی نہیں ہے کوئی گواہ بھی نہیں ہے صرف ان کا کہنا کہ یہ ان کی ہے دوسری طرف یہودی نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ یہ ان کی ہے تو دعویٰ کی بنیاد پہ یہ ثابت کرنا جس کے ذمہ دعویٰ تھا اس کا کام تھا اس لئے چونکہ وہ ثابت نہیں کر سکے تو جج نے وہ ذرہ لے کے یہودی کو دے دی کہ یہ آپ کی ہوئی آپ کا دعویٰ سچا ثابت ہوا کیونکہ ان کے پاس گواہ اور ثبوت نہیں ہے یہودی نے ذرا لے کے واپس کر دی حضرت علی کو اور معافی بھی ان سے مانگی اور یہ کہہ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ میں صرف اسلام میں اسلام میں عدلیہ اور عدالت اور انصاف کا نظام جانجنا چاہتا تھا کہ آیا آپ کے ہاں ایک خلیفہ کے لیے ایک بادشاہ وقت کے لیے اور ایک عام نان مسلم کے لیے ایک عام شہری کے لیے قانون یقصہ ہے یا ان میں فرق کیا جاتا ہے تو جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہاں پر سب کیلئے یقصہ انصاف ہے سب کو یقصہ جسٹس ملتی ہے ملتا ہے تو اس بنیاد پہ میں ایک کلمہ پڑھتا ہوں اور میں دائر اسلام میں داخل ہوتا ہوں دوسری مثال میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی اور چرچل برطانیہ کی وزیراعظم تھے ان سے کسی نے کہا کہ لندن پر جرمن جرمن تیارے آکے بمباری کر رہے ہیں اور سارے ملک میں افراتفری ہے اور جرمن فوجے آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور بڑا خدشہ ہے کہ کہیں جرمن افواج برطانیہ پہ خبزہ نہ کر لیں تو انہوں نے اس بجائے یہ کہا کہ آپ کی فوجے کہاں ہیں ہماری فوجی تیاری کیسی ہے یا کیا ہوں کمزور ہے یا کیا ہے اس سوال کا یہ جواب دینے کی بجائے انہوں نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ کیا ہمارے ہاں جنگ کے دوران بھی عدالتیں ازاد ہیں عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے عدالتیں بند تو نہیں ہیں انہوں نے کہا یہ عدالتیں عام روٹین کی طرح امن کے دور کی طرح عدالتیں اب بھی کل رہی ہیں جاری ہیں وہاں پر دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ وہاں پر لوگوں کو انصاف مل رہا ہے انہوں نے کہا بلکل جیسے جنگ سے پہلے انصاف ملتا تھا لوگوں کو عام شہریوں کو اسی طرح جنگ کے دوران بھی لوگوں کو قانون اور انصاف کے مطابق انصاف مل رہا ہے ان کا حق مل رہا ہے تو چرچل نے تاریخی جواب دیا کہ جب تک ہمارے ہاں انصاف کے ادارے قائم ہیں جب تک ہماری عدالتیں آزاد ہیں اور ان میں انصاف ہو رہا ہے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت برطانوی قوم کو فتح نہیں کر سکتی برطانیہ کو فتح نہیں کر سکتی کوئی عارضی شکست اگر ہو بھی جائے تو وہ عارضی شکست ہوگی اور ہماری قوم کو جس قوم کی عدالتیں آزاد ہوں جہاں چھوٹے بڑے غریب امیر کے ساتھ یقصہ انصاف ہوتا ہو وہاں اس ملک کو یا اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتی جی سٹورنس خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چرچل کی مثالوں سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب کسی معاشرے میں عدلیہ آزاد ہوتی ہے جب کسی معاشرے میں لوگوں کو بلا ججک اور بلا خوف خطر انصاف مل رہا ہوتا ہے اور انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ جب انہیں ضرورت پڑے گی انصاف کی اور وہ انصاف کے اداروں میں جائیں گے تو وہاں جا کر ان کو انصاف بھی ملے گا اور ان کے ساتھ کسی کو ظلم کرنے کی حمد بھی نہیں ہوگی تو ایسے معاشرے نہ صرف ہمیشہ زندہ رہتے ہیں بلکہ ان معاشروں میں رہنے والے لوگ خوشحال کہلاتے ہیں اور آج کی جدید استعلاح میں ان معاشروں کو یا ان ممالک کو ترقی آفتہ ممالک کہا جاتا ہے جن میں ہم کئی غیر مسلم ممالک کی مثال پیش کر سکتے ہیں یا پیش کی جا سکتی ہے عدلیہ کی اسی آزادی کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اس کو سمجھتے ہوئے اور اس کا ادراک کرتے ہوئے لیاقت علی خان اور علامہ شبیر احمد عثمانی اور اس وقت کی پاکستان کی جو کی عادت تھی نوزائدہ پاکستان جو ابھی نیا نیا بناتا ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ہمیں اپنی آئین سازی کے دوران آئین بناتے ہوئے اس بات کو انشور کرنا ہوگا اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اس میں عدلیہ کو آزاد رکھا جائے گا عدلیہ کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومتی دباؤ سے آزاد ہوگی وہ کسی آمر مطلب کے دباؤ سے آزاد ہوگی عدلیہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گی عدلیہ کو کوئی دباؤ میں نہیں لاسکے گا بلکہ عدلیہ مروجہ قوانین کے تحت لوگوں کو انصاف فرام کرے گی چاہے یہ انصاف ریاست سے دلوانا ہو کسی ادارے سے دلوانا ہو یا یہ انصاف ایک فرد کا دوسرے فرد سے لینے کا یا دینے کا معاملہ ہو ان تمام امور میں عدلیہ آزادانہ بنیادوں پہ قانون کے مطابق فیصلے کرے گی تو جب تک اس چیز کو انشور نہیں کیا جائے گا آج ہم جن مسائل سے دو چار ہیں پاکستان، سیاسی، اقتصادی، سماجی بدنظمی، بدانتظامی جتنے بھی مسائل نے آج ہمیں گیر رکھا ہے ان کی شاید بنیاد یہی عدلیہ کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ماضی میں عدالتیں آزاد نہیں رہی ان کو آزادانہ طور پہ کام نہیں کرنے دیا گیا عدالتوں کو اپنے مفادات اپنے اقتدار اور اپنے مقاصد کیلئے استعمال کیا گیا جس کا خمیازہ ہمیں مختلف مسائل کی صورت میں بگتنا پڑا ہے اور شاید آج بھی بہت سے صورتوں میں ہم ان مسائل کو بگت رہے ہیں تو بہرحال اگر اس نکتے پہ اس کی روح کے مطابق عمل درامت ہو جائے کہ ہمارے ہاں عدلیہ آزاد ہو جائے حقیقی معنوں میں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں کنازاد مقاصد میں یہ بھی تیر کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان میں اقلیتوں کے مذہبی اور دیگر حقوق کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا اور ان کے جو حقوق ہیں وہ نہ صرف ان کا تحفظ کیا جائے گا بلکہ ان کے حقوق ریاست کی طرف سے ادا بھی کیا جائیں گے یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہیں اسلام میں کسی بھی معاشرے میں مسلم معاشرے میں جو بھی اقلیتیں ہوں جو بھی نان مسلم ہوں ان کی مذہبی آزادی ان کے حقوق ان کا روزگار ان کی عبادتگاہیں ان کے رسوم و رواج کو تحفظ دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور یہ آئینی ذمہ داری ہے آئین اس بات کو انشور کرتا ہے اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ جو نان مسلم ہیں ان کو ان کے حقوق ملیں ان کے مندر ہوں ان کے گردواریں ہوں ان کے گرجیں ہوں چاہے یا دیگر مذہب کے لوگوں کی عبادتگائیں ہوں ان کو وہاں جانے کی مکمل آزادی ہو ان پر کوئی بابندی نہ ہو اور اسی طرح ریاستی امور میں کوئی اگر نان مسلم ہیں اور وہ بیمار پڑتا ہے تو کسی بھی ہسپتال میں جا کر اس کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا علاج یہاں نہیں ہوگا کیونکہ آپ نان مسلم ہیں نہیں جیسے کسی مسلمان کا علاج کسی بھی ہسپتال میں ریاست کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے اسی طرح نان مسلم بھی اس ملک کے اتنے ہی برابر کے شہری ہیں جتنے مسلمان ہیں اسی طرح روزگار کا معاملہ ہے اگر آپ کو روزگار آپ نے دینا ہے اور ایک بندہ ہے جو نان مسلم ہے اور میرٹ میں وہ ٹاپ پر آ رہا ہے وہ قابل ہے اس میں کیا کہتے ہیں اس کو قابل ہے قابلیت ہے اس میں تو اس کو اس بنیاد پر کسی نشست سے کسی آسامی سے کسی روزگار سے محروم نہیں کیا جائے گا کہ وہ نان مسلم ہے چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے لہٰذا اس کو ڈاکٹر ریپانڈ نہیں کیا جا سکتا یا اس کو ٹیچر ریپانڈ نہیں کیا جا سکتا یا اس کو جج نہیں لگایا جا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں چیف جسٹس پاکستان ایک نان مسلم رہے ہیں رانہ بگوانداز کا نام آپ نے سنا ہوگا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پھر فیڈل پبلک سروس کمیشن کا چیرمین بنایا گیا تھا اس کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی نان مسلم ہیں ان کو آگے بڑھنے کے برابر مواقع ملتے رہے ہیں اور مل رہے ہیں اور یہ چیز کہاں سے انشور ہو رہی ہے اس کی گارنٹی کس نے دی ہے اس کی گارنٹی کراداد مقاصد نہیں ہے کراداد مقاصد کی روشنی میں پھر بعد میں ہمارے جتنے آئین بنتے رہے ہیں ان میں اس بات کو انشور کیا گیا ہے کہ نان مسلم کے ساتھ مساوی سلوک ہوگا اور ان کے حقوق کو تحفظ دیا جائے گا اس کے بعد کراداد مقاصد میں یہ بات بھی تے کی گئی ہے کہ مسلمان شہریوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماع زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ڈال یا گزار سکیں مسلم یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیا جائیں یہ مواقع مختلف صورتوں میں ہو سکتے ہیں جیسے ابھی موجودہ حکومت نے قرآن کی تعلیم کو پرائمری میں ناظرہ کو لازمی قرار دیا ہے اور کلاس سکس سے لے کے کلاس ٹیل تک قرآن پاک کے ترجمے کو لازمی قرار دیا گیا ہے تو یہ بالکل آئین کی دفعہ ترٹی ون ٹو کے مطابق یہ قدم اٹھایا گیا ہے مطلب آئین میں کہا گیا ہے جو نائنٹین سیونٹی تری کا آئین ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمان شہریوں کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے ماحول فراہم کیا جائے گا ان کی حسلہ افضائی کی جائے گی اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ جمعہ کے دن بارہ بجے سے لے کے دو بجے تک مکمل دفاتر بند ہو جاتے ہیں تعلیمی دارے بند ہو جاتے ہیں یہ کیوں سرکار کی طرف سے ریاست کی طرف سے تاکہ مسلمان جو اس معاشرے کی اکثریت ہیں اگر وہ جمعہ کی نماز پڑھنا چاہے تو انہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو اس دوران تمام سرکاری امور بند ہو جاتے ہیں اور تمام تعلیمی دارے بند ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ جا کے جمعہ کی نماز اسی طرح ہمارے ہاں اگر کوئی حج پہ جانا چاہے سرکاری ملازم ہے اور وہ حج پہ جانا چاہ رہا ہے یا عمرے پہ جانا چاہ رہا ہے تو ریاست اس کو گارنٹی دیتی ہے ریاست اس کو چھٹی دیتی ہے ریاست اس کو اس پہ پابندی نہیں لگا سکتی اسی طرح داڑی کا معاملہ ہے اس طرح دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہے اسی طرح اسلام کے دیگر جو شاعر ہیں یا احکامات ہیں ان پر عمل درامت کرتے ہوئے ریاست آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی بلکہ ریاست آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی ریاست آپ کے لئے اسلام پر عمل کرنے میں سہولت پیدا کرے گی یہ چیزیں آئین میں موجود ہیں آئین میں یہ چیزیں کہاں سے انکارپوریٹ ہوئی ہیں یہ چیزیں قرارداد مقاصد سے لئی گئی ہیں کیونکہ قرارداد مقاصد ہی تمام آئینوں کی بنیاد ہے تمام آئینوں کی ماں اگر اسے کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا انہی نقاط سے آئین میں پھر مزید نقاط شامل کیے گئے ہیں قرارداد مقاصد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام شعریوں کے بنیاد حقوق کو نہ صرف آئینی تحفظ حاصل ہوگا بلکہ تمام شعریوں کی جو بنیاد حقوق ہیں وہ برابر تصور ہوں گے ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی کسی پتان کو کسی پنجابی پہ کسی سندھی کو کسی بلوچی پہ فوکیت نہیں ہوگی کسی بریلوی کو شیعہ پہ کسی شیعہ کو دیوبندی پہ یہ چیزیں جو ہیں ان کی حوصلہ سکنی بھی کی جائے گی اور اس بنیاد پہ کسی کے مایار کو نہیں پرکا جائے گا نہیں جان چا جائے گا بلکہ جتنے بھی شعری ہیں جو سٹیزن آف پاکستان ہیں ان تمام کو ان کے جو بیسک رائٹس ہیں بیسک رائٹس میں کیا ہے ووٹ کا حق ہے عبادت کا حق ہے مسجد اور گرجے میں جانے کا حق ہے اور روزگار کا حق ہے صحت اور تعلیم کا حق ہے اس کے علاوہ زندگی کے یا آپ کی تحفظ کا حق ہے بولنے کا حق لکھنے کا حق جو آپ کے بیسک رائٹس ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں ان کو ان تمام کو آئینی طور پر تحفظ دیا گیا ہے 1973 کے آئین میں اور یہ تحفظ اسی قرآداد مقاسد کے اس نکتے یا اس پائنڈ کی روشنی میں دیا گیا ہے قرآد مقاسد کی پاکستان میں وہی اہمیت ہے پاکستان کی آئینی تاریخ میں جو قرآداد پاکستان کی پاکستان بنانے میں جس کی جو اہمیت ہے اسی طرح تحریک پاکستان میں جو اہمیت قرآداد پاکستان کی ہیں اسی طرح ہمارے آئین سازی میں دستور سازی کے عمل میں قرآداد مقاسد کو بھی وہی اہمیت حاصل ہے اور اس کو ہم اسی نظر سے دیکھ سکتے ہیں اگر بنظر غیر دیکھا جائے اگر ذرا سا انڈپ دیکھا جائے تو قرآداد مقاسد میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو کسی اسلامی فلاحی معاشرے کی بنیاد بن سکتی ہیں جو کسی اسلامی فلاحی اور جمہوری ریاست کے ہمارے ہاں جتنے بھی آئین بنے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا جن میں فیفٹی سکس کا آئین ہے نائنٹین سکسٹی ٹو کا نائنٹین سیونٹی تری کا جن کا آگے تفصیلی ذکر آئے گا ان تمام میں ان نوقات کو نہ صرف شامل کیا گیا ہے بلکہ ان کو شامل کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو ایک فلاحی جمہوری اسلامی ریاست بنایا جائے اور یہاں کے شہری خوش و خرم خوشحال اور انصاف اور آئین کے بنیادی حقوق کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزار سکیں اگر دیکھا جائے تو قرارداد مقاصد حقوق العباد کا ایک مختصر سا چارٹر ہے ایک جامع خاکہ ہے نائنٹین ایٹی ایٹ تک یہ قرارداد پاکستان کے تمام دستوروں میں دساتیر میں دیباچے کی طور پر شامل تھی یہ قرارداد اس کو پریامبل یا پری فیس کے طور پر آئین کے شروع میں رکھا جاتا تھا اور آئین اس کی روشنی میں بنایا جاتا تھا یا بنایا گیا تھا یا بنائے گئے تھے تینوں آئین لیکن نائنٹین ایٹی ایٹ میں جنرل زیوالحق کے دور حکومت میں انہوں نے آئین میں ترمیم کرتے ہوئے اس قرارداد مقاصد کو پریامبل سے اور دیباچے سے اٹھا کے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا اور اس کو آئین کا جو آرٹیکل ٹو اے ہے اس کے تحت آئین میں شامل کر کے باقیدہ طور پر آئین کا حصہ بنا دیا گیا تاکہ بعد میں آنے والی کوئی حکومت کوئی حکمران کوئی ایسا سربراہ مملکت اس کو کہیں دستور سے مکمل طور پر اس کو دیباچہ سمجھ کے اس کو نہ نکال دے کہ کسی سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے خاص کر پاکستان جیسے ترقی پذیر معاشرے میں جہاں بار بار فوجی حکمران اقتدار میں آتے رہے ہیں اور اپنی مرضی کے آئین اور آئینوں میں اپنی مرضی کی تنامیم کرتے رہے ہیں ایسے میں اس بات کا خطشہ موجود تھا کہ اس قرآداد مقاصد کو سرے سے آئین سے ہی نکال دیا جائے تو انہوں نے اس خطشے کے پیش نظر اس کو آئین کا مستقل حصہ بنا دیا ہے اب اگر کوئی اس آرٹیکل کو ٹو اے کو قرآداد مقاصد کو آئین سے نکالنا بھی چاہے تو اس کیلئے اسے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی اور آئین میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں جو آسان کام نہیں ہے اس لئے یہ 1988 سے لے کے آج تک آئین کا حصہ ہے حالانکہ اس کی بعض دفعات کو مقاصد کی بعض نقاط کو بعض حکومتوں نے اس کو بدلنے یا ان کو نکالنے کی کوشش بھی کی لیکن چونکہ ان کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں تھی اس لئے وہ یہ کام نہیں کر سکی تو بہرحال ہم پاکستان کی آئین سازی کی تاریخ کو مدنظر رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ کراداد مقاصد ہمارے ہاں بنیادی ڈاکومنٹ ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اس کو نہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس میں نقاط بیان کی گئے ہیں ان کی تفصیل کو ان کی روح کو اور ان کے پیچھے جو اغراض و مقاصد ہیں ان کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے ہم نے بعد میں پاکستان نے جو تین آئین بنائیں ان تینوں میں اس قرارداد مقاصد کو نہ صرف شامل کیا گیا ہے بلکہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اس میں مختلف دفعات بھی شامل کی گئی ہیں میں اگلی آئین میں آپ کے ساتھ جو تین آئین ہیں 1956 کا 62 کا اور 73 کا وہ شیئر کروں گا اور آخر میں کوشش کروں گا کہ ان تینوں آئینوں میں اسلامی دفعات جو شامل رکھی گئی ہیں یا پاکستان میں اسلام اسلام کے نفاظ کے لئے اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کے نفاظ اور ان کو عام کرنے کے لئے جو کوشش کی جاتی رہی آئینی طور پہ قانونی طور پہ پارلیمانی طور پہ ان کا بھی میں مختصر ذکر آخر میں کروں گا تاب کہ آپ پتہ چل سکے کہ یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا جو اسلام کے لئے مسلمانوں کے لئے بنایا گیا تھا اس میں پچھلے ستر بہتر سالوں کے دوران ہمارے جو تین آئین رہے ہیں ان میں کون کون سے نقاط شامل رکھے گئے ہیں اور ان پر کس حد تک عمل درامت ہوتا رہا ہے یہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کروں گا بہت شکریہ